موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والآکبت للمتقین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلا آلہ وصحبہ سامین اکرام آج کے اس پور فتن دور میں ہم اللہ تبارک و تعالی سے بہت دور ہوتے جا رہے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں بارہا یاد کرواتا رہتا ہے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالی کی طرف رجوع کرنا چاہیے تو آج ان فتنوں میں سے ایک فتنہ کرز کا فتنہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس میں مبتلا کر کے بھی اپنی یاد کرواتا ہے تو ہم نے کرز سے نجات کیسے حاصل کرنا ہے ہم اللہ تبارک و تعالی کی طرف کس طریقے سے اللہ کی طرف رجوع کریں اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے ان کرزوں کو ہم سے دور کر دیں گے سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غم پریشانی اور کرز کے لیے یہ دعا پڑھا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من الحمی والحذنی والعجزی والکسلی والجبنی والبخلی وزلع الدینی وغلبت الرجال اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سے ہم پناہ مانگتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من الحمی والحذنی والعجزی اللہ تبارک و تعالی ہم پناہ مانگتے ہیں من الحمی والحذنی والعجزی ہر رنج اور غم آجزی سستی اور بزلی سے والجبنی والبخلی وزلع الدینی وغلبت الرجال اور کنجوسی سے اور کرزے سے اور میں بناہ مانگتا ہوں کرزے کے بوجھ سے اور لوگوں کے غلبہ پا جانے سے اور دوسری حدیث یہ حدیث صحیح بخاری کی حدیث ہے کتاب الدعوات میں حدیث کا نمبر چھہزار سات سو انہتر اور دوسری حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں اگر تم پر بہت بڑے پہاڑ جتنا بھی کرز ہے اور تم اس دعا کو پڑھتے رہو ان کلمات کو ادا کرتے رہو تو اللہ تبارک و تعالی اس کرز کو بھی تم سے ادا کروا دیں گے اور وہ دعا کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگے فرمایا اللہم اکفینی بی حلالک ان حرامک و اغنینی بی فضلک امن سواک ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ مجھے حلال کے ساتھ حرام سے محفوظ فرمالے اور مجھے اپنے فضل کے ساتھ اپنے غیر سے مستغنا فرما دے مطلب اپنے غیر کی غیب کی مدد سے مجھے اتنا زیادہ عطا کر دے کہ میں ان کرزوں سے مستغنا ہو جاؤں تو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں قرآن اور احادیث کے اندر ہمارے ہر ہر مسائل کا جواب دیا ہوا ہے صرف ہماری کوتا ہی ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالی کی طرف رجوع نہیں کرتے اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان دعاوں کو اپنی زندگی کا طرز عمل بنانے کی توفیق عطا فرمائے و آخر داوانا ان الحمدللہ رب العالمين سبسکرائب توفیق عطا فرمائے بے کلیم توفیق عطا فرمائے کلیم توفیق عطا فرمائے اور انجوئے اپنی زندگی اپنی زندگی اپنی زندگی اپنی زندگی